موسیقی میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو اور پی ڈی ایم کی محترم قیادت کو اور تمام جماعتوں کے کارکنوں کو الحمدللہ اس عظیم و شان جلسے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں میں خاص طور پر اس جلسے کے منتظمین اور کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک غاصب اور غیر جمہوری حکومت کے تمام ہتکنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے یہ جلسہ منقض کیا بھائی اور بہنوں میں نے اس طرح کی عامریت اور اس قسم کے جبر کی مثال کمی دیکھئے کہ ایک پرامن جلسے کو کرسیاں لاؤڈ سپیکر اور لائٹ سٹینے پر بھی مقدمے بنائے جا رہے ہیں ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جب حوامی طاقت کا سلاب آتا ہے تو اس طرح کی اتکنڈے اس طرح کی بزدلانہ ریکاوٹیں تن کو کی طرح بیہ جاتی ہیں لاہور کے میرے غیور بھائیوں آپ جانتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ وزیر آزم منتخب کیا تو پاکستان معاشی طور پر اس خطے کا سب سے مضبوط ترین ملک بھر کر اوبرا ہماری شہرہ ترقی آٹھ فیصد جا پہنچی جو آج صفر سے بھی نیچے ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ خوشحالی اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے گئے اللہ نے کیے اور آپ کی دعاوں سے ہوئے آپ کو لاہور اسلام آباد اور پشاور تک کا موٹروے بنا کر توفے میں دیا اور آپ نے جب مجھے دوسری مرتبہ وزیراعظم منتخب کیا الحمدللہ تو پھر میں نے پاکستان کی سالمیت اور بقاہ پر کوئی سمجھواتا نہیں کیا آپ گواہ ہیں اس بات کے الحمدللہ میں نے آپ کا مان رکھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی ساتھویں بڑی ایٹمی قوت بن گیا امران خان کو تاریخی میدان میں آئے جہاں آج آپ ہیں اور کھڑے ہو کر کہا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کا اپنا مقام ہے اپنی مہر ہے پاکستان کی اپنی مہر ہے اور پھر دو ہزار تیرہ میں آپ نے مجھے تیسری مرتبہ وزریعظم اور شباز شریف صاحب کو وزریعظم بنایا تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یاد ہے نا آپ کو بیس بیس گھنٹے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولے تھنڈے پڑ چکے تھے ہر طرف دہشت گردی کا راج تھا روز بم دھماکے ہوتے تھے ہر طرف بد امنی بد امنی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ خاتمہ کیا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پہکا یاد ہے نا آپ کو پاکستان کے دفاع کو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط کیا آج یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر آپ جانتے ہیں یہاں سے تھوڑی دور کے فاصلے پر اورنج ٹرین چل رہی ہے لہور ملتان راول پنڈی اسلام آباد میٹرو بس لاکھوں لوگوں کو بائزت سفر مہیا کر رہی ہے سکول کالیج یونیورسٹیاں بن رہی تھی اور صحت کے شعبے میں پی کے ایل آئی جیسے ادارے بن رہے تھے ہسپتال بن رہے تھے میں ان منصوبوں کی تکمیل پر جیل میں قید اپنے بھائی شہباز شریف کو شہباز دیتا ہوں دل کی گھرائیوں سے شہباز دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے لہور کے میرے بھائی اور بہنوں پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھانگلی کی گئی کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف شباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے کس طرح انہوں نے تیہ کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائک نا اہل اور نادان کھلنڈروں کا ایک سرکس لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت مہنگائی بے روزگاری بدمنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا دھکا دے دیا آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا 35 روپے مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے نواز شریف کے دور میں چینی پچپن روپے کلو تھی میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاو ملتی ہے اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا اس کا پیسے اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا عوام کو نہیں پہنچ رہا بلکہ یہ پیسے امران خان کے ہواریوں اور ای ٹی ایم مشینوں کی جیو میں جا رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور میں آپ سے غرض بات کبھی نہیں کرتا نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا ڈالر ایک سو چار روپے پر تھا اور کہاں پہنچ گیا آج کہاں پہنچ گیا ہے پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں کس سے پوچھیں کہ گھی ڈالوں سبزیوں اور ضروریات زندگی کی قیمتیں دو سو گنا کیوں بڑھ گئی ہیں کس سے پوچھیں کہ دعاوں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے کس سے پوچھیں کہ لوگ فاکو پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں کس سے پوچھیں کہ رکسہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو نیر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا کس سے پوچھیں کہ ایک کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چین لیا آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو کس سے پوچھیں کہ پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے تین تین چارچر گناہ بل کیوں آ رہے ہیں کس سے پوچھیں کہ ستائیس عرب میں میٹرو بس بنانے والا شباز شریف تو جیل میں ہے لیکن پشاور بی آٹی جس میں قوم کے ایک سو دس عرب دبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں کس سے پوچھیں کہ آسم سلیم باجوہ نے امریکہ میں عربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک عرب و رفع کی جائدات کیسے بنائی کس سے پوچھیں کہ زمان پار کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا کس سے پوچھیں کہ امران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لا پتہ کیوں ہے یہ امران خان کہتا ہے یہ کہتا ہے این آروں نہیں دوں گا تم سے این آروں مانگتا کون ہے تم اور علیمہ خان تو خود ساکب نصار کے این آروں پر جی رہے ہو تم کسی کو این آروں کیا دوگے بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے آکسیجن بشاور میں نہیں ملی اور سات افراد کیوں حکومتی نائلی کے بھین چڑھا دیے گئے آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے سات لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے کس سے پوچھیں کون جواب دے گا اور کس سے پوچھیں کہ سکوت کشمیر جیسے سانہے پر یہ جالی حکمران کیوں خاموش بیٹھیں کس سے پوچھیں کہ ہمارے قریب ترین دوست سعودی عرب اور چین بھی ہم سے کیوں دور ہو گئے کس سے پوچھیں کہ پاکستان ہستہ بستہ پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے کہتے ہیں نام نہ لوگ نام نہ لیں تو پتہیں پھر کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے کیا ملکی استباعی و بربادی کے ذمہ دار صرف عمران خان ہے یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقدار میں لائے ہیں اور سادش کر کے ہمارے سنوں پر مسلط کر دیا ہم اتنے بے وقف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانے ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے پھر کہتے ہو نام نہ لوں واہ ملک کو برباد کر دیا آپ کو برباد کر دیا بائیس کروڑ عوام کو برباد کر دیا میشت کو برباد کر دیا اور کہتے ہو نام نہ لوں آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابدہ والوں کا لوں ذرا بتاؤ مجھے لاہور کے عوام بھائیوں آپ بتاؤ پرائیم مصر ہاؤس کی دوارے پھلانگ کر وزیراعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراج کے خلاف درج کر رہا ہوں جواب دو مجھے لاہور والوں آپ ہی جواب دو ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ وقاف کے خلاف لگا ہوں جسس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسس بننے والے تھے ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگا ہوں الیکشن چوری آپ کریں آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پر میں کس سے کروں لاہور والوں میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کی آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں چاند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا مگر بائیس کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں اٹھے گا انشاءاللہ یہ میرا آپ سے بادہ ہے یہ میرے ضمیر کی آواز ہے یہ بائیس کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی کیا کہتا ہے نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے وہی جو قائد اعظم کا بیانیہ ہے یہی میرا بیانیہ ہے آئین کی تابداری کرو اپنے حلف کی پاسداری کرو سیاست سے دور رہو فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو ایجنسیوں میں پلٹیکل انجینئرنگ کی فیکلیاں بند کرو انتخابات چوری مت کرو ووٹ کو عزت دو فوج کو متنازہ مت کرو میرے دوستو یہی ہے میرا بیانیہ اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ نوہر والے بتاؤ بتاؤ مجھے لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو جب آپ آئین توڑتے ہیں جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب آپ دست سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں جب آپ ملکی دفاع کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں جب آپ وار گیمز کی بجائے پولٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو میں اگر آپ سے پوچھوں جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا اور یہ بات مندر عام پر آتی ہے تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے اس کو تو الٹا ترقی دے دی جاتی ہے آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کاروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا واہ کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوتل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا فوج کا مرتبہ بلند ہوا بھائی میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پر نہ لگے الزام میری پاک فوج پر نہ لگے ان پیارے مجاہدوں اور جانبازوں پر نہ لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں انہیں کیا خبر کہ ایک جرلیل نے موسیقی